قدرتی عوامل اور حکومتی اقدامات نے اہلیانے لاہور کو نمائی حد تک سموک کے فرید سے نجات دلا دی ہے ذمہ داراں نے آنے والے دنوں کے دوران بھی صورتحال بہتر رہنے کی نمیت سنا دی ہے اس تمام صورتحال پر ہمارے نمائندے سہیل کیسر محکمہ تحفظ محولیات پنجاب کے ڈیپٹی ڈائریکٹر فاروق عالم سے گفتگو کرے ہیں مزید ان سے جانتے ہیں دیکھیں صورتحالی سے تو بہت خوش آئند ہے کہ جو بہت مصیبت جھیلی ہم نے سموک کے حوالے سے اب اس میں کچھ بہتری تو ریکارڈ کی جا رہی ہیں موجود ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ محولیات فاروق عالم صاحب کے ساتھ بہت شکریہ فاروق صاحب سب سے بڑا سنگل لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے ٹرانسپورٹ سموک جنریشن میں تو لاکڈاؤن کے ذریعے سے جو ساری ایکٹیوٹیز کو کلوز کیا گیا اس میں ٹرانسپورٹ کو آلموسٹ سیمنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کرٹیل کیا گیا ایک تو اس طرف سے اور پھر جو گورنمنٹ کی اپنی جو سٹیپس ہم نے ایڈمسٹریٹیبی لیے ہیں اور پولوشن کا لوڈ ٹرانسپورٹ کو کٹ کیا ہے ہم نے سکول بند کرنے سے اور بزنسز جو ہم نے کرٹیل کیا ہے ان کا ٹائم شارٹ کیا ہے تو سارے کا مقصد جو تھا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے آن دھ روڈ کم ٹائم پہ آئے اور کم امیشن زون بہت شکریہ سار یہ مختصر سے صورتحال جی سموک کے حوالے سے اور امید رکھی جانی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اب جو تھوڑا وقت باقی بچا ہے اس دوران بھی صورتحال بہتر ہے اور نہ صرف اس دوران بلکہ آنے والے سالوں کے دوران بھی ہمارے لئے حالات بہتر ہیں